بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دیکھ کو دو دو گھنٹے لگ جائے وہ ایسے کرتے ہیں اس کا پچاس گرام ایک دیکھ میں شامل کر دیتے ہیں سفو کا جس سے گھلی بھی جل دی جاتا ہے اور جو کھانے والے ان کو ہاتھ چارتے رہتے ہیں اتنا ٹیسٹی ہو جاتا ہے یہ فارمولا ڈالتے ہیں اس کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ملے گا کہاں سے ملے گا یہ بھی بتاؤں گا اور یہ لازمی استعمال کریں اکثر ہم اپنی جو حازم جو بناتے ہیں جنرل حازم پھکیاں وغیرہ جسے کہتے ہیں وہ بناتے ہیں اس میں ہم شامل کرتے ہیں یہ حکومات راکتوں کو پتا ہی ہے بس یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس مثلا جو عام لوگ ہیں گروہ میں جن کو نہیں پتا ان کے لئے یہ معلومات دے رہا ہوں یہ لکھ لیں کچری پوڈر کچری پوڈر اس کو چبڑ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پپیتے کا پوڈر بھی کہتے ہیں کچری پوڈر بھی کہتے ہیں یہ مگوالیں اور ایک ہنڈیاں میں جس میں آپ کا دو تین کلو پانچ کلو تک گوشت ہوتا ہے اس میں اس کی دو چمچیاں ڈال دیں بس انشاءاللہ ہے کہ ٹیسٹ بھی اچھا رہے گا اور گل بھی بہت جلدی جائے گا تو یہ ہے کہ آپ مثلا یہ نہیں ہوگا کہ پکا 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 کے وہ رنگت کالی ہونے شروع ہو جاتی ہے یہ ہے کہ آپ اس میں ڈالیں گے جلدی گل جائے گا یہ ڈالیں اپنی خانوں میں جس میں قواب ہو گئے جس میں گوشت ہو گیا جو مثلا بکرے کا گوشت بھی جو مثلا بڑی بڑی بیڑھوں کا گوشت ہوتا ہے عام روٹین میں بھی جیسے تو قربانی ہے نا عام روٹین میں جب آپ کے پاس نہ گوشت گلے اس میں ایک ٹیمارڈ ڈال دیا کریں اور دعا میں جائے لکھنا حکیم گلام حصور صابری المخدوم دعا خانہ سمنہ بات فیصلہ بات السلام علیکم حکیم گلام حصور صابری المخدوم دعا خانہ عمید ہے جی تمام احباب سیمینار پہ پہنچ گئے ہوں گے کچھ آ رہے ہیں انشاءاللہ صبح کو ہم بھی پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ سٹال لگائیں گے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں سٹال پہ موجود ہوں گی یہ کیپسولہ ہیں جو ہم فری دیں گے سب ممبروں کو جو کہ دردوں کے لیے اصحاب کے لیے اور کمزوری کے لیے پتھوں کے لیے لا جواب چیز ہے جسم میں کسی بھی جگہ پہ درد ہوتی ہو جو میرا سرٹینہ سارٹ تیار کیا ہو گیا ہے جو ویگرہ گولی میں بھی پڑتا ہے اور پلنگ توڑ کیپسول میں بھی پڑتا ہے یہ سرٹینہ سارٹ ہے اور یہ گولڈن شاہی کیپسول پلنگ توڑ اور یہ گولڈن شاہی ہم سکھ گولیاں اور یہ کیپسول دردوں کے لیے اصحاب کے لیے کھچاؤں کے لیے یہ گولی بواسیر کی جو میری پورے پاکستان میں تمام حکمات کے پاس گئی ہے اور تصدیق ہے یہ گولڈن کیپسول ہم سکھ گولی جو پہلا ہی کیپسول زرٹ دہتا ہے اور پندرہ کیپسول کے بعد مریض کو ضرورت نہیں بڑھتی اور یہ جو میں نے ہجامہ شفائی کیپسول بنائے ہیں جو ہجامہ کرنے سے پہلے اور بعد میں مریض کو دیں تاکہ اس کی کمزوری اس کے پتھوں کا کھچاؤ اس کے جو دین کی بلاکیج اس کا خاضر خون جو ہے وہ زائل ہو اور نیا خون فوری مقدار میں بنے اور اس کی کمزوری فوری کور ہوتی ہے ان کیپسولوں سے یہ شفائی کیپسول ہے یہ فلاد ہے جو آپ کو بتا ہے میرے جو اس میں ڈلتا ہے جو ایک خون کی بوتل ایک شربت کی بوتل بناتی ہے اور اس میں یہ فلاد ڈلتا ہے یہ فلاد صرف ایک طولہ جو مریض کے لیے کافی ہوتا ہے یہ کتاب ہے جو میری حکمت کا نچوڑ ٹھیک ہے یہ بھی اس ٹال میں موجود ہوگی اور یہ صفوف ہے جو سپرمی صفوف ہے جریان اسلام لکوریا سپرم کے لیے لاجواب چیز ہے اور یہ صفوف ہے جو ہے صفوف صفائی کے نام پہ ہے کسی بھی مریض کے جو میدے کے معاملات ہوں بیگر کے معاملات ہوں فضلات ہوں اس کو صفائی کے ساپ کر دیتا ہے یہ ہر مریض کے لیے ایک ہفٹے پلے اس کو مریض کو دیں تاکہ اس کو جو بھی دوائی دیں وہ رزلٹ پورا دیں اور یہ دوسری کتاب ہے جو میری امراض مردانہ اور اس کا علاج جس میں تمام انڈیا اور پاکستان کے حکماظرات کے نقصہ جاتے ہیں جو کہ مجرم مجرب ہے اور یہ بھی مجود ہوگی اور یہ میرا مجون ہے جو سپرمی مجون ہے اور قوت کے لیے لکوریہ کے لیے جریان اختلام کے لیے سرطنزال کے لیے شہبت کے لیے جنرل زبردست ہے اور یہ تیلہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری معاملات چیزیں ہیں ادھر سٹال پہ مجود ہوگی جو کہ نہایت ہی کم ریٹ پہ میں سیمینار پہ دوں گا تاکہ یہ چیزیں آپ کے علاقے میں آپ کے مریضوں کو خیدہ دیں اور آپ زیادہ سے زیادہ ان دیسی ازدویات کا استعمال کریں انشاءاللہ وہاں آپ کو سیمینار پہ کل پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہفتے والا دن صبح کو وہاں پہنچ جائیں گے وہاں یہ سٹال لگ جائے گا شکریہ اسلام علیکم